ظلم و ستم زیادتی ہیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں میری فیملی کے ساتھ انہوں نے یو کیا آپ سب کے سامنے ہیں اور میری فیکٹریوں کو نونو کروڑ پر ٹیکس ڈال کے میرے کونٹ انہوں نے سیل کر دیئے میری فیکٹرییں سیل کر دی میرے بھائی کو اتنی سزائیں دے دی جا رہی ہیں ابھی دی جا رہی ہیں اور میرے اوپر اتنا پریسر ہے کہ میں ویڈرہ کروں لیکشن مجھے منسٹرییں بھی ابھی دیتے ہیں میرے بھائی کو رہا بھی کرتے ہیں ایک پریس کانفرنس کریں اگر میع بات پر روک ہو لیکن ہم ایسی چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم آج بھی خان کے سپائی ہیں اور رہیں گے لڑیں گے مریں گے جھکیں گے نہیں انشاءاللہ بکیں گے نہیں میاں شہزار وروں کی گردن تو کر سکتی ہے لیکن انشاءاللہ بک نہیں سکتے ہم لوگ اس کے بعد جو میرا عظیم لیڈر عمران خان آج بھی کارل کوڈڈی میں باندھا ہے جس کو آج بھی دس سال کی سزا سنا دی گئی وہ جنگ کس کی لڑ رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے وہ میرے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے اپنے بچوں کی جنگ نہیں لڑ رہا وہ اسے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا میرے پاس جو پراؤکٹی ہے میرے جانے کے بعد وہ بھی شکت خانم کو وقف کر دینا میرے بچوں کو نہ دینا یہاں پہ یہ چوڑ ڈاکھوڑیں اپنے بچے تو پالے ہی پالے ہیں ان کے بچوں کے بچوں کے کوڈ میں بھی دیکھیں گے کوڈ آف کنٹری میں پلازے بل گئے کیا کیا نہیں ہے لیکن میرے خان کو کچھ نہیں چاہیے وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے میرا خان میرا لیڈر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بچاؤ ہم نے تو اپنے پچاس سال زیادہ زندگی کر دی وہ اپنے بچوں کی تو بچائے نا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اب نہیں جاگیں گے تو کب جاگو گے اٹھ جاؤ پاکستانیوں آٹھ فروری آپ کا وقت اور ٹائم آ چکا ہے پاکستان کے مستقبل کا ٹائم آ چکا ہے ہماری دارتوں کو ہمارے داروں کو ہماری چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ نون لیک والوں نے ہار ایک چیز کو ہائیچیک کیا ہوا ہے ہار ایک چیز کو انہوں نے خریدا ہوا ہے یہ جو کر رہے ہیں نگران حکومت جو جس کا نام اس ٹائم نگران حکومت ہے یہ نگران حکومت نہیں ہے یہ نون حکومت ہے میرے حلقے میں یہ جو مہرانی بنا کے انہوں نے این ایک سو انیس میں بھیجنی ہوتی ہے کل انہوں نے آنا ہے تو آج جناب میری تمام فلیکسز اتاری جاتی ہیں گار پیشن کی گاریاں آ جاتی ہیں ہمارے ورکر کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے وزیر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ لیور پلینگ فیر ہوگی نہیں مل رہا ہمیں ایسا کچھ بھی یہاں پہ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندے ہوئے ہیں اور ہمیں مدان میں پہنکا جا رہا ہے مریم میں مریم کو دعوت لیتا ہوں کہ مدان میں آئے لیکشن لڑے میرا مقابلہ کرے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو خان کا کیسے کرے گی میرا لیڈر کو جیل میں وہ جیل میں تو یہ میرے سامنے نہیں آرہی انشاءاللہ انہیں ایک سو انیس کی عوام جات چکی ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آٹھ فروری کو انشاءاللہ آپ کو بری طرح یہاں سے انشاءاللہ بگائیں گے انشاءاللہ نانی ساسو فیسکو میرا لیڈر عدالتوں کے نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے ساتھ جاتی کی یہ پروپو گندہ ہے ان کا یہ پروپو گندہ ہم نے ختم کرنا ہے یہ جو جیلی 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 سازش بنا رہے ہیں ہمارے خلاف یہ ہم نے نکام کرنی ہے یہ جو انہوں نے آج سزا دی ان کا دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خان کے ووٹر ڈر جائے خان کے کینی ڈیٹ ڈر جائے کہ ان کو سزا دییا ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے نہ یہ ہمارے ہمارے ووٹر کو سزا دے سکتے ہیں نہ یہ کسی کینی ڈیٹ کو دے سکتے ہیں نہ خان کے ٹائگر ڈریں گے نہ بکیں گے نہ جھکیں گے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ آج سروری کو وزیراعظم پڑے گا عمران خان اور ہم میں ہوگا انشاءاللہ آپ کے